پریز دلورڈ اینڈ ویری گوڈ مارننگ میں شیوش انکر تیواری آج آپ سے اس بارے میں بات کروں گا کہ ہم پویتر آتما کو کیسے پرابت کر سکتے ہیں اور پویتر آتما کن کن انسیڈنس پر بائیبل میں لوگوں پر اترا ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے ایک سیریز کے تحت میں آپ کو ایک ایک یا دو دو پوائنٹس کر کے میں ڈیلی آپ کو بتاؤں گا تو شروعات کے جو ہم دو پوائنٹس ڈسکس کریں گے کہ پویتر آتما آپ کیسے پرابت کر سکتے ہیں اس کے لئے جو پہلا جو important words ہے وہ ہے پریریتوں کے کام اس کا دوسرا ادھیائے اور اس کی پہلی سے لے کر چار آیت تک یہاں لکھا ہے جب پینتکس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ اکھٹے تھے دھیان دیجئے گا میں پھر سے پڑھ رہا ہوں جب پینتکس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ اکھٹے تھے اور ایک آ ایک آکاز سے بڑی آنڈھی کسی سنزناہٹ کا شبد ہوا اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا اور انہیں آگ کسی جیویں پٹتی ہوئی دکھائے دی اور ان میں سے ہر ایک پر آہ ٹھہری اور وہ سب پویتر آتما سے بھر گئے اور جس پرکار آتما نے انہیں بولنے کی سامرت تھی وہ انیانی بھاشا بولنے لگے پہلے ہم نے دیکھا کہ پینتکس کا ایک دن تھا پینتکس کا جو پرو مناتے ہیں یہودی وہ ایک پٹیکولر ڈے تھا جہاں پر لوگ کیا تھے ایک جگہ اکھٹے تھے یہی پہلا کی ہے گیدرنگ بچن میں لکھا ہے کہ جہاں دو یا دو سے ادھک میرے نام سے اکھٹے ہوں گے وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں گا ایسا پرمیشور پتہ نے کہا ہے اور ہم سب بھی دیکھتے ہیں کہ جو پہلا جو پرنسپل ہے ہولی سپریٹ کو پرابت کرنے کا وہ ہے ایک جگہ اکھٹا ہونا ہم سب آج فیلوشپ کو سنگتی کو کئی بار بہت کم امپورٹنس دیتے ہیں کئی بار لوگ سنڈے ورشپ میں جانا پسند نہیں کرتے یا وہ اتصاہ جو ان کے اندر ہونا چاہے گیدرنگ کو لے کر فیلوشپ کو لے کر وہ نہیں ہوتا ہے بچن میں یہ لکھا ہے کہ انت کے سمیے میں جہادہ سے جہادہ سنگتی کیا کرو کیونکہ جب آپ ایک جگہ اکھٹے ہوں گے تب وہاں پوتر آتما کا کاریہ ہوگا کیونکہ پرمیشور نے پرامیس کیا ہے کہ جہاں بھی لوگ میرے نام کے استطی کریں گے میرے نام کی مہیمہ کریں گے میں وہاں ان کے بیچ سویم اتر آؤں گا اور یہاں پر یہ ہی ہوا کہ لوگ وہاں پرمیشور کے استطی کرنے کے لیے پرمیشور کے ارادنا کرنے کے لیے ہکھٹے ہوئے تھے اور ہم نے دیکھا کہ ایک آئیک وہ جو کمرہ ہے وہ گونج اٹھا اور پوتر آتما جو ہے وہ آگ کی جیب کی نائی لپٹوں کے سمان لوگوں پر اتر آئے اور ہر ایک جن پوتر آتما سے بھر گیا اور انیانی بھاشا سے بولنے لگا تو آج اگر آپ کے مند میں یہ اکشا ہے کہ آپ پوتر آتما سے بھرنا چاہتے ہیں تو آپ کبھی بھی فیلوشپ کو اور جو بھی سنڈے سرویسز ہوتی ہیں گیدرنگ کو ان کو بہت زیادہ مہت دیں اور بہت امید کے ساتھ آپ ان فیلوشپ اور ان ارادناوں کو اٹینڈ کریں اور یہ وشواس کریں کہ کوئی بھی ایک وہ دن پرمیشور کا چنہ ہوا دن ہو سکتا ہے جب پوتر آتما آپ پر بھی اتر آئیں گے جب ایک آئیک آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بھی پرمیشور جو ہے انی انی بھاشا میں بھولنے کا بردان دے دیں گے آپ بڑی امید کے ساتھ بیٹھیں کیونکہ وچن میں لکھا ہے کہ بینا وشواس کے کوئی بھی پرمیشور کو پرسند نہیں کر سکتا ہے تو جب آپ ارادناوں میں جاتے ہیں فیلوشپ میں جاتے ہیں سنگتی میں کھٹے ہوتے ہیں تو وشواس کے ساتھ بیٹھے کہ وہ آج کا وہ دن ہو سکتا ہے کہ جب مجھے پوتر آتما مل جائے گا ایک بڑی ایکسپیکٹیشن کے ساتھ ایک بڑی امید کے ساتھ آپ بیٹھیں اور یہ پرمیشور کو بھی اچھا لگتا ہے وہ منوں کو جانچنے والا پرمیشور ہے وہ دیکھتا ہے کہ کس کے من میں ایک شاہ ہے اور پرمیشور آپ کو بھر دے گا پرابیس وچن کے دور آپ کو آششت کریں اور آپ سنڈے جو بھی ورشپ ہوتی ہیں یا زوم پریئر میٹنگ ہوتی ہیں آپ اشواس کے رئیے کوئی بھی ایک دن ہو سکتا ہے جب آپ کو بھی پوتر آتما کا بابتسمہ ایک ساتھ ایک جگہ اکھٹے ہونے پر مل جائے گا آپ کی کوئی گواہی یا پراتنا نیویدن ہے آپ مجھے 639-589-3171 پہ بھیج سکتے ہیں پوتر آتما ہم کیسے پرابت کریں اس کا جو دوسرا بھاگ ہے وہ میں آپ کو کل بتاؤں گا پریز دو لڑ